مجھے ابھی ابھی بہتی دکھت سماچار ملا ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے مطر اور بھارت میں ایک مسکرہاٹ ایک ہسی کی لہر اور بڑی بڑی ساماجک سمسیاؤں کو اپنے چھوٹے چھوٹے چھٹکلوں سے لوگوں کا جاگرن کرانے کا کام انہیں جاگرک بنانے کا کام کرنے والے مہان کلاکار راجو شریف آستو جی ہمارے بیچ نہیں رہے میں عیشور سے پراتنا کرتا ہوں کہ ان کو ان کی آتما کو شانتی پردان کرے اور میری پراتنا ان کے پریوار والوں کے ساتھ ان کے سارے فینس ان کے سارے پرشنسکوں کے ساتھ ہے جو ساری زندگی ان کے ہاتھ سے کو سنتے رہے اور اس کا آنند اٹھاتے رہے جب سے ڈلی میں رہے برابر سماچار ملتا رہا سوچنا آتی رہی سواست کے بارے میں لیکن اب اس سمیں تو اب نہیں ہم لوگوں کے بیچ میں بچپن سے ہم لوگوں کی ساتھ ہاں 63 کی پیدائیس ان کی 63 کی پیدائیس میری بھی ہے ہم لوگ بچپن کے رہے ہیں سب لوگ یہیں رہے ہیں یہیں کھیلتے تھے کھوٹتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے کوئی اتنا بڑا آدمی ہونے کے بابزود بھی کوئی بھی گھمنڈ کسی بھی پرکار کی کوئی جیلسی کسی کے پرت نہیں راجی جی جیسا ویکتت تو ہونا بہت کٹھن ہے میں تو تب سے جانتا ہوں جب سے کریئر شروع ہوا تھا وہ سرلتہ اور ایک پرتشتہ پرات کر لینے کے بعد میں بھی وہی سرلتہ برقرار رہی وہی نمبر تھا مجھے تو بڑے بھائی کہتے تھے آکے پیڑ چھوٹے تھے اور وہ سرلتہ انت تک رکھی مجھے بہت دکھ ہے کہ ایسا ویکتی چلا گیا جو سب کچھ پانے کے بعد بھی مٹی سے جڑا ہوا تھا today is not only a sad day for the industry but it's also a sad day for every common man on the streets of this country whom Raju Srivastav made them laugh a man of laughter a brilliant human being a good human being a good actor we have lost him today Raju Srivastav کے ندھن کا سن کر بہت دکھوا منوچ لتھوا اداس ہوا ایک چپی سی چھا گئی ہے مجھ میں واتا برن میں بہت اچھے کومک ایکٹر تو وہ تھے ہی بہت اچھے انسان تھے بہت اچھے انسان تھے اور بڑے دیا بھاو رکھتے تھے کسی کے بارے میں برانے بولتے تھے جب بھی ملتے تھے گرم جوشی سے ملتے تھے تپاک سے ملتے تھے گلے لگ کر ملتے تھے خوشی سے ملتے تھے اور ہساتے تھے میں نے بہت بار ان سے ملاقات کی ان کے ساتھ وقت گزارا ان کے ساتھ ہسی مزاک کیا میں نے کبھی بھی ان کو سیریس موڈ میں نہیں دیکھا میں نے کہا مطلب عام طرح پر کومک ایکٹرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ریل لائف میں مگر وہ ریل لائف میں بھی ویسے ہی تھے جیسے وہ سٹیج پر تھے پردے پر تھے اور سب کے لیے ان کے مند میں اچھے ویچار تھے سب کے بارے میں اچھا ہی بولتے تھے سب کے بارے میں سب کے بارے میں اچھے آشروہ دعا والی بات کرتے تھے جہاں بھی کہیں جاؤ بہت انہوں نے کومک ایکٹرز کا بہت ساتھ دیا ہے اس کو ایک ایسے ورلڈ سٹیج پر لاکت دیا کھڑا کیا ہے ہندوستان میں میری ان کے پریوار والوں سے بات ہوتی رہتی تھی اور وہ بولتے تھے کہ نہیں بڑے وہ پوزیٹیو تھے کہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید اوپر والوں کو ہنسانے والے کی ضرورت تھی اور انہوں نے کہا کہ تم آ جاؤ مگر بڑی جلدی بلالیا اوپر والوں نے راجو شریف آشتب کو راجو جیسے بہت راجو کی شکل آتے ہی ایک ہنسی آتی تھی ان کے میں یوٹیوب پر سب کا مزاک اڑاتے تھے لیکن کسی کو برا نہیں لگتا تھا وہ ان کومک ایکٹرز میں سے نہیں تھے کیوں کسی کی برائی کر کے ہساتے تھے لوگوں کو وہ ان کو دیکھ کے بڑے سے بڑا خلاقہ چاہے وہ اس کی مکری کرتے تھے یا عام سیچویشن میں چاہے بڑی سے بڑی ہستی لیکن کبھی کسی کے مند میں یہ نہیں آتا تاریہ کیا کر رہا یار ان کے مند میں کسی کے پرتی دویش بھی نہیں تھا میں پراتھنا کروں گا بھوان سے کی ان کی آتما کو شانتی ملے اور جس طریقے سے وہ لوگوں کی مہکری کرتے تھے اور ہساتے تھے آج واقعی وہ سب کو رولا کر چلے گئے کافی بار آوارڈ فنکشن میں اور پارٹیوں میں ہم ملے ہیں ایک مجھے ہمیشہ ہستے میری طرف سے بہت بہت بھینی شرطانجلی بس میں یہی کہہ سکتا ہوں یہ ایک خبر جو آئی ہے اتنی شاکنگ رہی کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں ایک ایسے ایسے ویقتی کو کھو دیا جنہوں نے سٹینڈ اپ کومیڈین کو ایک 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 سممان دلوایا ان کی کمائی کا ذریعہ بنے انٹرنیشنل برینڈ تھے راجو شیروازتر جی آج ان کا جانا سب سے بڑی چھتی ان کے پریوار کو ان کی پتنی کو ان کی بیٹیاں ان کے بچوں کو ایک اچھے پتا تھے ایک اچھے پتی تھے ایک اچھے بھائی تھے ایک اچھے پتر تھے اچھے مطر تھے اور ہمیشہ ہسانہ انہوں نے ہساتے رہے وہی یادے رہیں جب پارٹی میں بھی آئے تو بی جی پی میں ساتھ رہے تو انہوں نے وہاں پر فلم دیوگ میں آئے فلم بندو کو اچھے سے سمحلہ آج کافی فلموں کی شوٹنگ ہوتی رہی پچھلے دو مہینے پہلے ہم لوگ ساتھ میں تھے ایک منچ کاشی مجھا سب سے ڈی دی جا رہے تھے دو تین دن ساتھ رہا ہستے رہا کبھی دیکھ کیوں ان کو لگا نہیں تھا اور اچانک آج یہ خبر آئی موسیقا موسیقا موسیقی